تو کل راحل گانڈی نے ایک ہندو ہونے کے بارے میں کچھ ایسا لکھا ستیم سیوم سندرم ایک ہندو اپنے استیتو میں سمس چراشر کو کرنا اور گریمہ کے ساتھ ادارتا پوروک آتم ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیون روپ اس ماساغر میں ہم سب ڈوب اتر رہے ہیں نربل کی رکسہ کا کرتا ہوئے ہی اس کا دھرم ہے اور جس کے بعد راحل گانڈی جی نے یہ کچھ دو آرٹیکل ہم سب کے ساتھ ساجہ کیے جس کے بعد انڈیا ٹی وی نے کچھ ایسا لکھا راحل گانڈی نے بتایا کیا ہے ہندو ہونے کا مطلب یوجرز نے یوں کیا ریاکٹ کانگریس سنسد راحل گانڈی نے ایکس پر ستیم سیوم سندرم نام سے ایک لیک سیر کیا جس میں انہوں نے ہندو ہونے کا مطلب بتایا ہے راحل نے کہا کہ نربل کی رکسہ کا کرتا ہوئے ہی اس کا دھرم ہے انڈیا ٹی وی نے اس لیک کو سوٹ میں سمجھاتے ہوئے ایسا بتایا کانگریس کے پورو ادھیاکس اور وائنٹ سے سنسد راحل گانڈی نے ہندو دھرم کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی ہے راحل گانڈی نے ایکس پر ستیم سیوم سندرم نام سے ڈیڑھ پیچ کا ایک لیک سیر کیا ہے جس میں انہوں نے ہندو ہونے کا مطلب بتایا ہے لیک میں لکھا ہے کہ ہندو وہی ہے جس پیکٹی میں اپنے بھائی کی تہم جاگر اس مہا ساگر کو ستی نشتہ سے دیکھنے کا ساس ہے آگے انڈیا ٹی وی نے یہ سمجھایا ہے کہ راحل گانڈی نے کیا لکھا ہے راحل گانڈی نے لکھا کہ نیرول کی رکشہ کا کرتب بھی ہے اس کا دھرم ہے ایک ہندو اپنے استیتوں میں سمجھ چراچر کو کرنا اور گریمہ کے ساتھ اتارتا پور وقت آتم ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جیون روپیس ماساگر میں ہم سب ڈوب اتر رہے ہیں انہوں نے لیکھ میں کہا یہ کہنا کہ ہندو دھرم کیول کچھ سانسکرٹک مانیتا و تقسیمید ہے اس کا علپ پارٹ ہوگا کسی راشت یا بھوباغ ویسے سے باندھنا بھی اس کی او ماننا ہے بھائی کا ساتھ اپنے آتم کے سمبند کو سمجھانے کے لیے منوشیتہ دوارہ کھوجی گئی ایک پدتی ہندو دھرم ہے اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ کے مادیم سے جرور سیر کریں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں